ثابت ہوا یہاں پر ثابت یہ ہوا یہ رحمان کا نمائندہ یہ رحمان کا نبی سم لوگوں کو ایسی کچھ نہیں کر جائے اقربہ پربینی نہیں ہے خرابتداری نہیں ہے یہاں پر حق ہے حق کا بول بالا ہے کیونکہ اللہ نور السماوات والعرض اولو ما خلاق اللہ نوری اولو ما خلاق اللہ العلم اولو ما خلاق اللہ العقل کچھ مقام کی بات کر رہے ہیں کون آتا ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے جتنے مذائب ہیں ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارا نبی ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں بھی روح بھی غلام ہے فرشتہ بھی غلام ہے عمر بھی غلام ہے پڑتے ہیں نا انہا انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت القدر کیا ہے یہ یہ لیلت القدر کیا ہے یہ وہ رات ہے کہ جہاں پر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے فرخان مجید کو نازل کیا ہے کیا ہے لیلت القدر خیر من الف الشہر میں پوری سورہ نہیں پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ ہے کہ جس کو ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت ہے کیا ہے کیوں ہے وہ یہ رات ہے اس کو کہتے ہیں شب قدر یہ ہر سال آتی ہے چودہ سو سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ہم افسانے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ ریالیٹی ہے تنزل الملائکہ تبروحو فیہا بیجن ربہم اور نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے روم کے ساتھ حکم ربی لے کر کہاں جاتے ہیں کیا میرے پاس کبھی آیا کوئی یا آپ میں اس کو اتعاہ کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس آیا کوئی یہ اللہ کے کام ہے کل امور کو لے کر تنزل الملائکہ تبروحو فرشتے نازل ہوتے ہیں کس طرح سے کہ روح بھی آتی ہے اور کل امور کل امور کا مطلب کیا ہے جو تشریف تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ہماری موت ہماری رہیات ہمارا رسک ہماری جو کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جیار بیگ افزرڈ اور لیلت القدر میں ان پر فیصلے سادیر ہوتے ہیں کہ ہاں تمہاری زندگی اتنی ہے تمہارا رسک اتنا ہے تم نے یہ عمال کی ہے یہ ہمارے ایکچلی اینول چیک اپ ہوتا ہے اس کو میں کہوں گا اینول چیک اپ شب قدر جو ہے وہ اینول چیک اپ ہے آمان ناموں کو پیش کیا جاتا ہے آمان ناموں کی فیرش ساتھی ہے کہ اس بندے نے کار خیر میں کیا کیا ہے اس نے کتنے یتیموں کی پرورش کی ہے اس نے امت اور کمیونیڈیو کا کتنا خیال لکھا ہے یا اس نے صرف فساد کیا ہے یا اس نے صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی ہیں یا صرف اس نے لوگوں کے حق مارے ہیں یا ناماسوم بچوں کا خون کی کھولی کھیلی ہے یہ سارے واقعات یہ ساری فیرش شب قدر میں آتی ہے کون لے کر آتا ہے تنزل الملائکہ دور روح یہ روح کے ساتھ آتے ہیں میں آگے اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا مگر اتنا میں کہہ دوں کہ روح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مت کہیے کہ وہ کہیں جنت یا آسمانوں میں مقضیح ہو کے رہ گئی ہے وہ تو گواہی دے رہا ہے ہماری ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ منظر ہے ڈلانے والا ہے وہ شہید ہے وہ شہادت دے رہا ہے کسی جگہ محصور ہو کر نہیں مازاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب کائنات نے اختیار کل دیا ہے اس اختیار کل کے ساتھ وہ آتے ہیں کل امور گلے کا ہمارے امور کو جانچا جاتا ہے پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی اولاد ہوگی اس کا اتنا رزق ہوگا اس کے دن اتنے باقی رہ گئے ہیں اس کی جنت یا دوزق کے کتنے قریب ہیں یہ یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں میرے بھائی آج ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم